بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریے سے ہوں گے تو وہ خواتین جو بہنزرین کم سپورٹ پروگرام سے مصفید ہوتی ہیں ان کو سامائی کی بنیاد پر جو امداد ہی جاتی ہے تو دس دار پانچ سو کی جو بچوں کا وظیفہ علاقہ سے ان کو مل گیا ہے رمضان شریف میں ان کی قسط جو آئی تھی تو دوبارہ سے پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جی گورنمنٹ جو ہے پانچ ہزار دے رہی ہیں ایدی یا اس طرح کا کہ وہ مریم نواز شریف ان کو پرو ایس طرح اپنی طرف سے ایدی دے رہی ہیں تو اسی پر بات ہوگی کہ کیا یہ سچ ہے یا چھوٹ ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں اور کیسے مل رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے چھٹی ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پر آپ پہلے دفعہ تشریف لائے دے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ ویل بیل آئیکن کل پر پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دراصل بات یہ ہے کہ جو خواتین پیسے لے رہی ہیں پہلے سے تو ان کے ایک تو کسطہ ہی تھی دس در پائنس سو اس کے علاوہ بچوں کا وظیفہ بھی علاقے سے آیا تھا تو ان کو وہ پیمنٹ مل گئی تو اس کے علاوہ جو کچھ بچوں کا وظیفہ جن کی ویریفکیشن رہیتی تھی ایک دو بچوں کی مثلا اگر چار بچے پڑھتے ہیں تو تین کا ہے ایک ہنی ہے تو اس طرح اگر ان کا کوئی بکیا رہ گیا تھا تو وہ بچوں کا وظیفہ آیا ہے اس طرح کی کوئی ایدی پانچ داس ہزار جا اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ نے گرات نہیں دی یہ صرف جو بکیا آ رہے ہیں یہ بچوں کا وظیفہ ہے تو اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کیمپ سیڈ وہاں سے پیسے مل رہے ہیں جن کو دوبارہ سے میسیج آیا ہے وہی خواتین جائیں جن کو بچوں کا وظیفہ نہیں ملتا وہ بلکل نہ جائیں ان کے بلکل پیسے نہیں آئیں ہاں جن کو بچوں کا وظیفہ ملتا ہے وہ اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں یا ان کو میسیج آیا ہے کہ آپ کا دو ہزار تین ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار آپ کے بچے کا وظیفہ ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کیپ سیڈ پر جا کر اپنا اصل شناتی کار لے کر جائیں اگر ان کے پیسے آئے ہوں گے تو ان کو تھم لگا کر ان کو پییمنٹ دی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو سروے ہے کچھ خواتین کہتی ہیں کہ سروے نہیں ہونا ہے یا پہلی دفعہ جن کے پیسے لگنے وہ سروے کروایا اگر سروے نہ کروایا تو کیا پیسے بند ہو جائے گی تو اسی پر بات کرتے ہیں کہ جن کو پہلے پیسے ملتے ہیں یا ان کو نہیں ملتے سب نے سروے کا مثلا کروانا ہے کسی نے پیسے پہلی دفعہ لگوانے تو وہ بھی سروے کروائے گا یا پہلے جو امداد اصل کر رہے ہیں خواتین ان سب کا سروے ہوگا اگر وہ سروے نہیں کروائیں گے تو ان کی یہ امداد روک دی جائے گی تو اس حوالے سے آپ نے یہ سروے کروانا ہے یہ سروے 31 جون تک جاری رہے گا یہ سروے آپ بینزر انکم سپورٹ پر کر رہا ام سے فری کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہیں سے سروے نہ ہو رہا ہے نہ کروائیں اور نہ ہی اس کی گورنمنٹ کی فیس ہے تو یہ آپ نے شناختی کار بچوں کا بے فارم اور موبائل نمبر یا بجلی کا جو بل ہے یا گیس کا بلیں لے کر بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ نہ سروے کروائیں سروے ہونے کے بعد آپ کا جو ہے جانچ پردال میں چلا جائے گا اگر آپ کا اسی دن یا دوسرے دن نہ اہل آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اگر اہل آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے لیکن نیسٹ کیسٹ کے ساتھ اگر جہاں چلے پردال میں ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جب نئی کیسٹ آئے گی تو اس میں آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا اگر آپ اہل ہوں گے تو پھر آپ کو پیسے مل جائیں گے اگر آپ نہ اہل ہوگے تو پھر آپ کو یہ امداد نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے جو ایرر آ رہا تھا وہ بھی کلیر ہو گیا وہ اپنی امداد اصل کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پیسے بند ہو گئے ہیں پہلے پیسے لیتے تھے کافی خواتین ایسی ہیں ان کے پیسے بند ہو گئے دراصل جب بھی آپ کوئی زمین کا لیندن کرتے ہیں تو جب آپ فائلر ہو جاتے ہیں آپ یا آپ کا خامند وہ بینیفیشری جو پیسے لے رہی ہیں خواتین وہ یا اس کا خامند اگر وہ فائلر ہو جاتے ہیں تو ان کے پیسے بند ہو جاتے ہیں فورا اس کے بعد ان کو پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ اپنی زمین کے لیے جو فائلر ہوتا ہے وہ ٹیکس پیڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ جو ہے گورنمنٹ ان کو تمام جب سبسیڈی دیتے ہیں وہ ان کی روک لیتے ہیں کیونکہ وہ اس سبسیڈی کے حق دار یا گورنمنٹ کے اس طرح کی جو پروگرام کے حق دار نہیں رہتے تو اس حوالے سے آپ اگر حق دار ہیں تو پھر آپ فائلر نہ ہوں اگر آپ صاحب احسیت ہیں تو پھر آپ جو ہے اس پروگرام سے آپ فائلر ہو سکتے ہیں اس سبسیڈی سے تو آپ یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کو امداد جو ہے وہ نہیں دی جائے گی تو اس کے علاوہ جو ایک نیشنما پروگرام بھی گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے وہ خواتین جو اس پروگرام میں اہل ہو گئی ہیں اور ان کو وہ حاملہ ہے یا ان کے بچے ہیں ایک منت سے لے کر دو سال تک گورنمنٹ ان کو جو ہے وہ اپنی طرف سے خوراک اور وظیفہ دیتی تین منت بعد یہ بچی کے لیے تین ہزار ہے اور بچے کے لیے پچیسو روپے اور حملہ خواتین کے لیے بھی پچیسو ہے اس کے لیے آپ نے اپنا نزدیک کی جو ڈی ایج کو یا ٹی ایج کو کوئی ہسپتال ہے سرکاری ہسپتال وہاں جا کر ایک جو بیٹھے ہوتے ہیں اکاؤنٹر ہوتا ہے نیشن مار پروگرام کا بی ایج اسپ کے طرف سے وہاں آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کر اپنی ریسیشن کرنے بچے کو ساتھ لے کر جانا ہے بچے کا جو کارڈ ہوتا ہے پولیو والا یا دوسرا جو پہلی دفعہ دیتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اگر حاملہ ہے تو وہ آپ کا ایلٹرسن کریں گے یا آپ کسی جو منظور شدہ یا تصدیق شدہ ایلٹرسن ہوتا ہے وہ لے کر جائیں تو اس کے بعد آپ کو جو یہ نیشن مار پروگرام میں بھی شامل کر لیا جائے گا ایلٹرسن ہوتا ہے